السلام علیکم کیا حال چال آپ سب لوگوں کا اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹانگوں گے اور اسی کے ساتھ جو اپنا ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور آج ہے میں ایک چلی تھوڑا سا جو ہے وہ ایک گفٹ اپنا پیک کر رہی تھی کسی کے لیے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے جب بندہ باقی چیزیں شیئر کرتا ہے تو ایسی چیزیں تو شیئر کرنا بے اکل بنتا ہے اور ایک میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی مجھے سے بندے کی ہیلپ ہو جائے کیونکہ سیریسلی مجھے بھی پہلے نہیں آئیڈیا تھا کہ کس طرح پیک کرتے ہیں کافی سارے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور اس سے اچھی ان کو پیکنگ آتی ہوگی کرنی تو خیر میں بہت سمپل سے پیکنگ کرنے جا رہا ہوں ہماری ریلیٹیوز ہیں جن کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بیٹا پیدا ہوا ہے تو ان کی لئے ہم نے کچھ چیزیں مگر لی ان کی بچے کی جو امی ہیں اس کی لئے بچے کے جو ابو ہیں ان کی لئے تو میں نے سوچا پہلے ہم لوگ ویسی نارملز کو بیگ مزاری سی باتا ہے اسی طرح دیتے ہیں تو پھر مجھے ایک دم سے آئیڈیا آیا کہ میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ایک الگ سا لک دیتی ہوں اور الگ سا لک جب آپ کر کے دیں گے تو سیریسلی جو ہے وہ گفت نہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کسی نے ہمیں دیا تھا اور ایسے اس ان کا گفت تھا تو ابھی یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک باسکٹ دکھائی تھی جس میں کپڑے تھے اور ابھی یہ پستر تھا اس کی لاوائی کی جو بچے کا ابو ہیں بچے کے ان کے لئے ایک ڈریس لیا تھا آئیڈیا سے ہی میں نے جہاں وہ دونوں ڈریس لے لئے تھے کیونکہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈریس ہے ان کا کپڑا سچ میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوتا ہے لیکن ایک پہننے کے بعد جو ہے وہ کیمت ان کی بلکل بھول جاتی ہے کہ کتنا مہنگا تھا کیونکہ اچھا بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کا جو ہے میں نے جو بچے کی مدر ہے ان کے لئے مجھے یہ بہلا ڈریس بسند آیا تھا اس کا جو دپٹا ہے ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی تھی دوسرے سے میں دکھا رہی تھی اس لئے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا مجھے تو ان کا جو ڈریس کا دپٹا ہے وہ اس طرح شافون کا ہے اور اس کے پر جو ہے وہ امرائیڈی ہوئی ہے اور پاکی جو ڈریس ہے وہ سویس لون ہے آئی تنگ اسی ٹائپ کا ہے کچھ میں نے اتنا غور نہیں کیا لیکن بہت زیادہ کپڑا ہے سمرس کی لحاظ سے تو خیر بات میں آپ کو دکھاتیوں میں تو جی اب میں خود سچ میں کنفیوز سے کس طرح سے اس کو پیک کرنا ہے کیونکہ میں فرس ٹائم ایسا جو ہے وہ گفت کے لئے بھنا رہی تھی ویسے نارمل ہم لوگ دیتے ہیں لیکن وہ ہی دوسری طرح پیک کر کے لیکن یہ ٹوکرے والا سٹائل جو ہے فرس ٹائم کہہ رہی ہوں اور جو یہ باسکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں پورا وہ جو آپ کو پتا ہے سیٹ ملتا ہے نیو پورنز کا اس کے علاوہ ایک یہ سیٹ لے لیا ہے اس میں بھی پورا وہی ریپنگ شیٹ اور باقی جو نیچے انر کا ہوتا ہے اور آؤٹر جو بھی مطلب تین چار چیزیں بپ وغیرہ اس کے علاوہ کیب وغیرہ سب کچھ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں نے یہ ایکسٹرہ لے لی تھی ریپنگ شیٹ اور اس کے بعد ایک کی میں نے یہ والا ڈریس لیا تھا اس ٹائم کی ڈریس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بچوں پر تو تھوڑا سا ان کا لکہ لگا جاتا ہے تو تقریباً بچے کے جو ہیں میں نے وہ چار سے پانچ ڈریس لے لی تھی اور ایک فیڈر تھوڑا جب آپ کسیوں گفت دیتے ہیں تو وہ سیٹ بنانے میں مزا آتا ہے اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری رکھ لیں پھر ساتھ گیپ اس کی وہ ڈریس کے ساتھ ہی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا ایک میں نے اس کا پرفیوم لیا تو چھوٹا بچوں کا پرفیوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ کٹلی جونسن کی اس میں جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے مطلب آئل وغیرہ پاورڈر لوشن اور بعد میں میں نے الگ سے یہ ریپن لیے فلاور بنانے کے لیے جو کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو پہلے کور کر دوں اس کے بعد اس کا فلاور بنا کے پھر اس کے اوپر بیس کر دوں اور اب بھی میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ میں نے کچھ کینڈیس لے لی کیونکہ ان کے ماشاءاللہ اور ریڈیج ہیں وہ دو تین بچے اور ہیں ان کے مجھے سائز نہیں پتا تھے ڈریس کے تو میں نے ان کے لیے جو ہے وہ کینڈیس چوکلیٹ وغیرہ جتنی بھی تھی یہ ڈریف فوٹ وغیرہ تو میں نے کہا چلو بچے ہیں تو وہ اس میں خوش ہو جائیں گے اور باقی پیرنٹس کے تو میں نے انسٹیشل لیے ہیں اور بچوں کے اگر مجھے سائز ایک سیکٹ بتا ہوتے تو میں ان کے بھی لیے لیتی خیر میرے خیال میں یہ چیزیں کافی ہیں ان کے خوش ہونے کے لیے تو اب جب میں سوچ چیوں کہ اس کے علاوہ ایک چوٹے سے شوز بھی لے لیے تھے اور میں کنفیوز اس لیے تھی کہ میں سارا سامان جو ہے وہ اس میں ڈالوں فل یعنی کہ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جو ڈریسز ہیں جو میں نے ان کے لیے امی ابو کے بچے کے تو وہ آئی تنک تھوڑے سے وزنی تھے تو اگر میں اس سے نکال کر بھی رکھتی تو بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا اس کا لوک نہیں آتا تو بس ابھی میں دیکھ کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے علاوہ میں نے یہ نیٹ لے لی تھی وہ جو گفت پیک کرنے کے لیے ہوتی ہے اور وائس تھا تو میں نے اس لحاظ سے بلو کلر کے لیے اگر بی بی ہوتی تو پھر وہ پنک افکورس ساری چیزیں میں لیتی اور پتہ ہی ہوگا کوئی اگر بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے وہ ڈریس جو کہ مجھے اتنا زیادہ پسند آیا جب میں اس کو پیک کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ میں اپنے لیے پرچیز کروں گی بہت پیارا لگ رہا تھا اسپیشلی آئی ایڈیاز کے جو ہیں تو بھٹے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے بہت زیادہ بہت سیمپل اور بہت ڈیسن سا ڈریس تھا تو اگر میں اب سوچ رہی تھی کہ میں ڈریس نکال کر رکھتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے پیچر دی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ ڈریس سٹچ کرواتا ہے تو وہ دیکھ کے تھوڑا سا اچھا ایڈیا ہوتا ہے لیکن خیر بعد میں نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے دونوں ڈریسز کو باہر رکھتی ہوں اور سارا سامان جو ہے میں نے باسکٹ کے اندر ڈال لیا اور مجھے یہ زیادہ بہتر لگا کہ ایک باسکٹ جو ہے فل وہ بچے کی ہونی چاہیے اور یہ ڈریسز میں نے رکھے تو اس میں لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وزنی ہو گیا تھا اور میں نے کہا کہ پتا چلے کہ وہ جب باسکٹ اٹھا ہے تو وہ نیچے سے سارا کچھ اس کا نکل جائے تو اس لیے پھرے کہ میں نے یہی سوچا کہ بس باسکٹ جو ہے وہ ان چیزوں میں زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو آپ بھی اگر کسی کو دیں تو تھوڑا سارا اس طرح کر کے دیں تو سیریسلی ان کو جو ہے وہ آپ کا جو گفت ہے نا ہمیشہ یاد رہے گا مطلب تھوڑی سی لک چینج کر کے تو اب بھی جو ہے دیکھیں میں ایک سارے پہلے باندھوں گی اس کو اوپر میں نے بلکل نیچے سے اس کو کر کے تاکہ تھوڑی سی گریپ بھی ہو جائے اور یہ بھی ڈرڈ نہ ہو کے سامان نیچے سے گر جائے تو اب بھی جو ہے میں نے دھاگے سے اس کو باندھ لیا تھا اور دوسری سارے سے میں نے اس کو جو ہے اور میں نے کہ جہاں سے ایک سارے سے کیا پھر دوسری سارے سے کیا تو اب بھی یہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا نیچے والا سٹیپ جائے تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کو میں فلاور بناوں گی ابھی اور یہاں پر جو ہے میں نے سوچ رہا کہ اس کو میں پین اپ کر دیتا ہوں وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس طرح تو برا لگ رہا تھا اور اگر ٹیپ وغیرہ لگاتی تو اور زیادہ بری لگتی تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح اس کو پین اپ کیا اور فائنل آپ کو میں دکھاؤں گی بچے کی باس کٹ کا لک اور بس تھوڑا سا آئیڈیا تھا مجھے لگا کہ شیئر کرنا چاہیے تو جی فائنل میں نے اس کا جو ہے وہ پیک کر لیا تھا اور فلاور جو ہے میں نے ریبن کے وہی جو آپ کو دکھایا تو اس کے بنا کے اوپر میں نے جو ہے وہ تین چڑھ لگا دی اس سے ایکسٹرا اچھا لک آ گیا اور امید کرتی ہوں کہ ان کو بھی گفٹ بہت زیادہ پسند آئے گا ایکشلی ہمیں بھی اس طرح پہلے کسی نے دو تین دفعہ دیا تھا تو میری بیٹے کا پرٹے تھا تو مطلب ماشاءاللہ سب نے ہی بہت ایکسپینسیف گفٹ دیئے تھے بہت ہی اچھے گفٹ دیئے تھے تو لیکن باسکٹ اسی طرح ہمیں کسی نے دی تھی دو تین تو وہ جو باسکٹ پر ان کے گفٹ تھے وہ سیرسلی مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہے تھے بہت زیادہ تو میں نے سوچا کہ جب میں کسی کو اب دوں گی تو اسی طرح جو ہے وہ بنا کے دیا کروں گی تو سیرسلی بننے کے بعد جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور آپ لوگ ضرور بتائے گا کمنٹ کر کے کہ کس طرح سے میں نے بنائی ہے اور اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں اچھی لگ رہی تو خیر یہ تھی میری باسکٹ کی ویڈیو اور میں اب جب بھی کوئی مطلب چیز نہیں بنا رہی ہوتی ہوں تو بس میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں شیئر کر دوں اور کہہ کر دیتی ہوں یہ سوٹ جو ہے میں نے باہر رکھے ہیں تو ان کو میں الگ سے کسی بیگ میں ڈالوں گی کیونکہ اس میں بہت آور ہو جاتا اگر میں رکھتی تو بس یہ تھا میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبکرائب ضرور کر دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ